الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے ہم اسلامیت اختیاری برائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ایف اے کے نساب کا بقائدہ آغاز کر چکے ہیں یہ نساب بارویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لئے ہے آج ہم سورہ البقرہ آیات 163 تا 166 ماہ ترجمہ و تشریح پڑھیں گے عزیز طالبات آج آپ کے اس حصے کا آخری لیکچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یعنی آپ کے سلیبس میں شامل جو سورہ البقرہ کے بیس رکوات تھے آج یہ اختتام پذیر ہوں گے اس کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ باقی کی سورہ البقرہ بھی پڑھیں اور پورا قرآن کریم پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہو سکیں اللہ رب العزت ہم سب کو آسانیوں میں رکھے اور ہم سب پر اپنا رحم اور کرم وفضل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ وَإِلَاهُكُمْ اُرْ إِلَاهُ تُمْحَرَا إِلَاهُ وَاحِدْ ایک ہی إِلَا ہے یعنی تمہارا معبود صرف ایک ہے لا إِلَاهَا نہیں ہے إِلَاهَا نہیں ہے کوئی إِلَاهَا إِلَّاهُ سِوَائِ اس کے الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے اس آیت مبارکہ میں عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو اس کو اس بات کا دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا ہوگا کہ اس کا الہ واحد و یقتہ ہے اس کے سوا کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ ملا سکے یا اس کے ساتھ کنیکشن قائم کر سکے اللہ رب العزت کا انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ دعاؤں حاجات اور نماز کے ذریعے ہوا کرتا ہے اس لئے اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بندے دائریکٹ انہی سے مانگیں انہی سے دستے دعا طلب کریں آگے جا کر سورہ بکرہ ہی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہوں اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت جو کہ اتنا قریب ہونے کسی بھی بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہونے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں وہ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہوں گے اور قبول بھی فرماتے ہوں گے اور یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 163 ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی خاص طور پر توحید کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کو الہ ماننا ہے تو وہ واحد و یقتہ خدا کو مانو اگر کسی کو پروردگار تسلیم کرنا ہے تو وہ واحد و یقتہ پروردگار کو مانو اس کے سوا نہ تو کوئی اللہ ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ تمہیں کوئی کنیکشن اس کے ساتھ جوڑنے والا ہے وہ رحمان ہے تم پر رحم فرمائے گا وہ رحیم ہے تم پر فضل فرمائے گا تم اس سے مانگو گے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں تخلیق کائنات کا ذکر آیا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کی آیت نازل فرمانے کے بعد یا اپنے واحد و یقتہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اپنی کائنات کی کچھ نشانیاں دکھائیں ہیں جن کو دیکھ کر تمام اہل علم اہل علم و عقل اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اللہ رب العزت واحد و یقتہ ہے اس سے اگلی آیت میں شرک کی ممانیت اور مضمت ہے لیکن یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بے شک زمین و آسمان کی تفلیق میں یا زمین و آسمان کی پیدائش میں وقت لاف اللیلی والنہاری اور دن اور رات کے اختلاف میں یعنی ان کے اپوزٹ ٹائم پیریڈ میں آنے جانے میں اختلاف کا لفظ جو ہے اختلاف کا لفظ خا لام فا سے نکلا ہے اس کا روٹ کیا ہے خلف کسی حالت سے یا کسی کنڈیشن سے یا کسی قول سے ایک طرف سے دوسری طرف پھر جانا یعنی اس کو اس طرح سے کہیں کہ کسی حالت یا قول میں ایک سے دوسری طرف پھر جانا اختلاف کہلاتا ہے اسی طرح دن اور رات کا اختلاف یعنی اپوزٹ ٹائم پیریڈ میں یہ آتے جاتے ہیں وقتلاف اللیلی والنہاری والفلق اللہ تی تجری فی البحر والفلق اور کشتیاں اللہ تی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں یا دریاء میں بحر جو ہے دریاء اور سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا ذکر ہے اچھا جی اللہ رب العزت کی تخلیق کا ذکر ہے جس میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سمندر جو کہ جس کے اندر بے شمار پانی ہوتا ہے جہاں پہ کسی بھی انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پانی کے اندر رہے تو یہ اللہ ہی کا کرم و فضل ہو سکتا ہے اور اللہ ہی کی عطا سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ کشتیاں جو انسان ہی نے بنائی ہو اور اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا علم اور اتنی قوت عطا فرمائی کہ آج وہ انسان ہوا کے ذریعے پانی کے اوپر منوں اور ٹنوں کے حساب سے سمان لادے ہوئے کشتیاں چلا رہا ہے یعنی اس طرح سے کشتیاں پانی میں چل رہی ہیں کہ جس طرح کوئی معمولی چیز ہے اور حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پانی والی جگہ ٹوٹلی پانی ہے جہاں پہ انسان جہاں پہ سانس بھی نہیں لے سکتا انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے اور اللہ کے کرم و فضل سے کیا ہوا کہ اللہ نے کشتیاں وہاں پہ یعنی انسان کو اتنی حکمت عطا فرمائی کہ اس نے کشتیاں بنائی اور وہ کشتیاں جو ہیں اب وہ سمان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہی ہیں اب یہاں پہ یہ جو ہے نا وَلْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِي بِمَا يَنْفَا أُنَّاس بِمَا يَنْفَا أُنَّاس کا مطلب ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اور فائدے کے سمان کے ساتھ کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی آ جا رہی ہیں وَلْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِي بِمَا يَنْفَا أُنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَوَّاهُ اور اتارا اللہ نے اتارا یا نازل کیا اللہ تعالی نے من السمائی آسمان سے مِمْمَائِن پانی میں سے یعنی اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی اتارا یہ کیسے ممکن تھا کہ پانی یا پانی بھی یہ بھی ایک طرح سے زمین میں ہے سمندر اور دریاء وغیرہ یہ زمین والی سطح پہ ہیں زمین کے ساتھ ہیں بے شک یہ زمین کا حصہ نہیں ہے یہ الگ سے ایک اللہ رب العزت کی قائم کردہ پلیس ہے لیکن باہرحال یہ اسی جگہ پہ ہیں اور آسمان ایک بالکل اپوزٹ جگہ پہ ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بارش اس طرح سے برسے تو یہ سب اللہ کے کرم و فضل سے ہوتا ہے کہ سمندر یا دریاء میں سے سورج کی گرمی کے ذریعے پانی آبی بخارات کی صورت میں گرم ہوتا ہے اوپر اٹھتا ہے پہلے بانپ بنتا ہے پھر ہوا کے ساتھ اوپر اٹھتا ہے بادل بنتے ہیں اور پھر یہ بادل اللہ کے حکم سے جس جگہ پر جہاں اللہ چاہے برس جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بادل بن جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں برس جاتے ہیں بلکہ یہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ اسی جگہ پر برستے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد یعنی وہ مردہ زمین وہ بنجر زمین جس پر کچھ بھی اگتا نہ تھا جس پر انسانی زندگی کا تصور بھی نہ کیا جاتا تھا یا حیوانات یا پودے جو اب اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان کا تصور بھی نہ کیا جاتا تھا وہ آج وہ تمام چیزیں آج جو ہے اللہ کی قدرت سے اللہ کی رحمت سے اس پانی کی وجہ سے جو ہے زمین پر زندہ ہیں ہوا اور پانی دونوں انسانی زندگی کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہیں اس کے علاوہ یہ جو نبطات ہیں پودے ہیں اور جانور ہیں یہ سارے کے سارے یہ بھی انہی چیزوں سے زندہ ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے یہ پودوں کو پانی دیتی ہے فصلیں اگتی ہیں اور فصلیں انسان کے کام آتی ہیں اور اسی طرح سے جانور بعض جانور جو ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے ہمارے کام کے یہ سارے کے سارے یہ بھی پودوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں اور پودے ان کی زندگی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں پودے کس طرح سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پودے جو ہیں یہ کس طرح سے روشنی یا حرارت حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی روشنی صورت سے حاصل کرتے ہیں حرارت بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں بارش کے پانی سے یہ لوگ اگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ اسی طرح دیوار پر اگاتے ہیں یا کچھی دیواریں جو گاؤں میں عام طور پر دیہاتوں میں ہوتی ہیں ان کے اوپر پودے اگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کے علاوہ یہ جو دریا کے کناروں میں سمندر کے کناروں میں چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہوگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی پروپر پانی دینے والا ہوتا ہے نہ ان کا کوئی خیال کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات انہیں چلاتی ہے اور ان کی زندگی جو ہے یہ اسی طرح سے ان کی گزر بسر چلتی ہے فاہیہ بھی الاردہ بعد موتیہ پھر زندہ کیا وہ کچھ جو زمین یعنی فاہیہ بھی الاردہ پھر زمین کو زندہ کیا بعد موتیہ اس کی موت کے بعد وَبَسَّ فِيْهَا اور پھیلا دیئے فِيْهَا اس میں یعنی اس زمین میں مِنْ کُلِّ دَابَتٍ ہر قسم کے جاندار بَسَّا بَا سَاسَا اس کا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا یا بکھیرنا وغیرہ یعنی جیسے اب یہ جاندار ہیں پوری زمین میں چونکہ ہر طرف پھیر دیئے گئے ہیں اس لیے یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اسی طرح سے پھیلانا کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ لفظ اچھا جی جیسے کسی چیز کے اجزاء بھی کھیر دیئے ہوں اچھا ٹھیک ہے جاندار ہر قسم کے جانداروں کو جسم ہر قسم کے جانداروں کو زمین میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے بھی کھیرا کہ ان کی زندگی کی حفاظت کی اور ان کو بنین و انسان کے لیے فائدہ مند بنایا من کلی دابت ان ہر قسم کے جانداروں میں سے دابت ان جو ہے یہ دبیب کی جمع ہے ٹھیک ہے اور یہ دبیب کہتے ہیں چونٹی کی چال چونٹی کی چال کو چونٹی کی چال کو دبیب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے مراد وہ جاندار بھی ہو سکتے ہیں جو اتنے سلو چلتے ہوں یعنی چونٹی کی چال کی طرح چلنے والے جاندار جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ و تصریف اور و تصریف فریاہی اور گردش میں ہیں ہوائیں ہوائیں گردش میں کس طرح سے ہیں تصریف جو ہے سواد رافہ اس کا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا کسی حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر دینا یعنی ایک کنڈیشن میں ہے وہ پہلے سے اس کی دوسری کنڈیشن میں اسے چینج کر دینا تصریف کہلاتا ہے یا کسی اور چیز سے بدل دینا یہ بھی تصریف کہلاتا ہے ریح ان کی جمع ہے ریح اگر جمع کے معنوں میں ہو تو خوش خبری کے معنوں میں اس سے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر یہ واحد کے طور پر استعمال ہو تو یہ عذاب کی ہوا ہوتی ہے بارحل ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا ریاح زیادہ ہوا ہیں یہاں پہ جو کہا گیا ہے وطسری پھر ریاح ہی اس کا مطلب کیا ہے اور ہوا وں کی گردش وطسری فر ریاح وطسری فر ریاح وصحاب المسخری وصحاب اور بادل المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں مسخر کیے گئے بادل اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنے والے بادل صحاب کا مطلب ہوتا ہے بادل صحابہ کا یسین حابہ اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹ نہ کھینچ نہ صحاب وہ بادل ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں اچھا صحاب وہ بادل ہوتے ہیں جنہیں ہوائیں اٹھا کر آسمان کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں یعنی یہ بادل خود بخود تو موو نہیں کر سکتے انہیں ہوائیں کھینچ کر ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتی ہیں المسخر یعنی مسخر کیے گئے یہ اضطراری اطاعت کی طرف اشارہ ہے یعنی کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہو اور اس میں اس کی اپنی کوئی رضا کوئی مرضی کوئی خواہش شامل نہ ہو اب انسان کے لیے تو یہ ممکن ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اسے دو راستے دکھائیں ہیں وہ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر سکتا ہے لیکن بادلوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے بادل اپنی مرضی سے اپنا راستہ نہیں بدل سکتے بادل وہی کام کرتے ہیں جن کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اور اسی جگہ پر برستے ہیں جہاں پہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہو کہاں پر انہیں مسخر کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان میں ایسا نہیں کبھی ہوا کہ بادل آسمان سے بھی اوپر جا کے برس اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ زمین کے نیچے چلے جائیں اور وہیں پہ جا کے ان کا کام تمام ہو جائے وہ جس کام کے لیے جس وقت جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں وہ وہ ہی کام کرتے ہیں لآی یا تلی قومی یا اقلون اس میں نشانیاں ہیں اہل علم و عقل کے لیے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اہل علم و عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور وہ کیسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے عقید توحید کی بات ہوئی توحید یعنی اللہ رب العزت جو زمین و آسمان کی تخلیق اگر آپ لوگ تصور کریں آپ کے مائنڈ میں ایک کونسپٹ کریئٹ ہو جس میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی سینری آپ کے سامنے آئے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ زمین و آسمان یہ ایک پچر کھینچی گئی ہے نقشہ دکھایا گیا اس میں کہیں پر بارش ہے کہیں پر بادل ہیں ہلکے سے کہیں پر تھوڑا سا سورج آرہا ہے چاند آرہا ہے اور سمندر دکھایا گیا ہے پانی ہے تو ایک کتنا خوبصورت کونسپٹ انسان کے ذہن میں کریئٹ ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس کے بنانے والے کا شکر اور اس کی حمد و سنہ کا خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ بسیکلی یہ انسان کے لیے خاص طور پر یہ ساری چیزیں ہیں اور جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی احساس دلایا ایک کے بعد ایک چیز کا اللہ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ پہلے بارشوں کا پھر رات کے دن کے اوپوزٹ ٹائم پیریڈ پر آنے جانے کا پھر کشتیوں کا اس کے بعد یہ وابسہ کی ہمین کلی داب باتین جانوروں کا آسمان سے برسنے والے پانی کا پھر بادلوں کا بارش کا ہر چیز کا یہ جو ذکر ہے اس سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک خوبصورت سا سائیکل بن رہا ہے ایک خوبصورت سا سائیکل بن رہا ہے اور اس سائیکل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رب تو تعلق ہے اور یہ جو تعلق کس نے پیدا کیا ہے تعلق پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے ذات واحد و یقتہ ذات اللہ رب العزت کی ذات جس نے یہ سارے کام بہت احسن طریقے سے بنین و انسان کے لئے کیے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں ایک گلا کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ انسان جب کمزوری کا شکار ہوتا ہے جب کبھی اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں جب اس پر کوئی چھوٹی سی آزمائش آئے تو اس کا رد عمل بدل جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يَتَّخِزُ جو کہ بنا لیتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ کے انداداً کوئی مدے مقابل یعنی اللہ کے ساتھ شریک تہرا لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کھوڑا آپ کو یہ بتا دوں کہ مدے مقابل یا شریک انسان کیوں بناتا ہے انسان فطرتاً اپنے اندر ایسی طبیعت رکھتا ہے کہ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنے اپنے سے زیادہ مضبوط اور سٹرونگ چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے بعض اوقات وہ کسی انسان کو اپنے سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہے اور بعض اوقات کسی بت کو یا کسی ایسی چیز کو جسے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اسے اپنا اظہار محبت کرے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمیں ملائے گا اب دیکھیں نا کہ اہل عرب بھی تو بتوں کی جو پوجہ کرتے تھے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے لیکن ان کا عقیدہ ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ تمام جو بت ہیں یہ انہیں اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں اس لیے وہ ان تمام بتوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن ان بتوں کی پوجہ کرنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ ان کو شریک تہر آ رہے ہیں فلان بت جو ہے یہ ہمیں اللہ سے ملائے گا فلان اللہ سے ملائے گا اور اسی طرح سے جو مسیحیین ہیں عیسائی کرسچنز ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا پیدا کیا ہے عیسی علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے اور وہ یا پھر وہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ تمام عقائد رکھنا اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے اس نے پچھلی آیت میں ہمیں اپنی تمام نشانیوں کی پچھر دکھائی اس پچھر میں یہ بتایا کہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے ربط و تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود یہ بات اس کو ہرگز زیب نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک تہرایا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو دی جائے اور ہم بلکل پوری دھٹائی کے ساتھ اپنے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ شریک بھی تہرا رہے ہیں اور یہ بات اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے اچھا جی یہاں پہ جو بات مدد مقابل شریک اندادن کا مطلب اندادن یہ ند کی جمع ہے ند کا مطلب ہوتا ہے شریک یا مدد مقابل کسی کو کسی کے ہمسر کسی کو کسی کے برابر قرار دینا یعنی جس طرح سے اللہ ہے ویسے ہی وہ ہیں ہمارے لئے تو یہ چیز درست نہیں ہے یحبونہم کا حب اللہ پہ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے ہی وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کیونکہ جب وہ کمزور ہوئے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم سے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے جو ان سے زیادہ مضبوط تھیں خواہ وہ انسان تھے بوت یا پتھر تو انہوں نے ان سے اسی طرح سے محبت کرنا شروع کر دی جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے کیا فرما رہے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشدو حبا لِلَّهِ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہیں یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے بہت زیادہ اللہ کی محبت میں یہ لوگ سکتے ہیں وَاللَّذِینَ اور کاش کہ یہ لوگ دیکھ لیں کاش کہ یہ لوگ دیکھ لیں کیا دیکھ لیں ظالموں کون لوگ دیکھ لیں ien وَاللَّذِينَ ظالموں اور کاش یہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی شرک کو ظلم قرار دیا ہے شرک جو ہے یہ اللہ کی ذات پر ظلم ہے اور انسانوں کا آپس میں ظلم جو ہے وہ حرام ہے کہ ایک دوسرے کے نفس کے ساتھ ایک دوسرے کی جان مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے لیکن وہ ذات جو کہ واحد و یقتہ ہو جس نے انسانوں کے لئے اتنا کچھ کیا ہو جس کے لئے اس کے لئے یہ بالکل ہی زیبہ نہیں دیتا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک تہرائی جائے اور اس کا کوئی مدد مقابل بنایا جائے اس کے ساتھ ظلم کیا جائے ایسا کرنے کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر انیس میں ارشاد باری تعالی ہے انشرک اللہ ظلمن عظیم کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے تو یہ جو شرک ہے اس کو یہاں پہ بھی اللہ نے ظلم قرار دیا وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُ اور کاش وہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اِذْجَرَعُ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے اَنَّ الْقُوَّتَ لِلَّهِ کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے ساری طاقتیں اللہ ہی کے لئے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی شدید العقاب شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مد مقابل بنا کر ان سے امیدیں باندھ کر یہ ایک طرح سے اپنے دل میں خواہش جگائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے آگے یہ ان کی سفارش کریں گے یہ بودھ اور انسان یا پتھر جس جس کی جو جو پوجا کرتے ہیں لوگ وہ ساری چیزیں ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اور انہیں بخشوائیں گے تو اس کا جو رد ہے ان کی اس بات کا رد پیش کیا گیا قرآن کریم میں کس طرح سے اور جب بے زاری جب بے زاری زاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی یعنی جو خدا بنے تھے ان کے جو ان کے بڑے بڑے صلحات تھے علماء تھے جو ان کے کیا کہتے ہیں مولیمین تھے جو ان کو ان کی اصلاح کر رہے تھے اور جن کو جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف ان کو مائل کر رہے تھے تو وہ ان سے بے زاری ظاہر کریں گے قیامت کے دن اب یہ جو اگلی دو آیات ہیں ان میں قیامت کا نقشہ کھینچا جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا استبررہ اللہ ذی نتبیو اور جب بے زاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی من اللہ ذی نتباو ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی یعنی جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ قیامت کے دن یہ انہیں بکشوائیں گے اب یہ لوگ بے زار ہو جائیں گے اب یہ لوگ بے زار ہو جائیں گے اور ان سے وہ لوگ بے زاری ظاہر کریں گے کہ انہیں اپنی پڑی ہوگی پیچھے ہم نے کیا پڑا تھا اننا نفس کیا پڑا تھا وَتَّخَذُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ ان نفسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا کہ جب کوئی شخص کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا جب وہ دن ہوگا نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا تو ماں بیٹا ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا بہن بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے ماں بیٹی باپ بیٹی یعنی خونی رشتے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تو یہ کیسے پوسیبل ہیں کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا اب یہ ان کی سفارش کریں گے انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی وہ کیسے ان کی سفارش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اسی چیز کی نفی کی گئی ہے کہ جب بزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے جن کی پیروی کرتے تھے یہ لوگ ان سے جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اور جب وہ دیکھیں گے عذاب یعنی جب ان کے سامنے عذاب لوگوں کو دیا جائے گا یا جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو انہیں حقیقت پتا چل جائے گی کہ اصل میں وہ لوگ گمراہ تھے اور وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے اور اب ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اب وہ صرف یہ جو سخت عذاب ہے اسی کا مزہ چکھیں گے پیچھے ہم نے کیا پڑا تھا خالدین فیہا لا يخففو انہم العذاب ولاہم ينظرون کہ ان پر سے عذاب تو حلقہ بھی نہ کیا جائے گا اور عذاب مسلسل عذاب پی در پی ایک کے بعد دوسرا عذاب اس طرح سے نازل ہوگا ولاہم ينظرون اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے یعنی جب کنٹینیوسلی عذاب میں مبتلا ہوں گے تب انہیں یہ خیال آئے گا کہ کاش ہم نے یہ حرکت نہ کی ہوتی ہم نے لوگوں کو گمراہ نہ کیا ہوتا اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیچھے چل رہے تھے انہیں بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ان معبود ان معبودوں کو نہ مانا ہوتا اللہ رب العزت پر یقین اور اتمنان رکھا ہوتا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی ذات انسان کو نظر نہیں آتی یہ جو ہمارا علم ہے یہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے میں نے آپ کو فرس لیکچر میں سورہ بکرہ کا جب آغاز کروایا تھا اس وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انسان کا جو ایمان ہے ایمان علم یقینی پر مبنی ہے اگر علم یقینی نہیں ہوتا تو انسان کا ایمان بھی پختہ نہیں ہوتا تو ایمان بیسیکلی ہر اس چیز کا نام ہے جس کو انسان بین دیکھے جس پر ایمان لے آئے بین دیکھے جس چیز پر ایمان لے آئے وہ چیز آپ کی ایمان کو آپ کے علم کو مضبوط کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان لانا ان کے لئے ذرا مشکل تھا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو چکے نظر نہیں آرہا جو لوگ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے قریب ہم ہو جائیں تو ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العزت تو گمراہ بندے کی بھی دعا سن لیتا ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں کسی مہینے کی تنخواہ نہ دیو یا یہ کہا ہو کہ تم چونکہ میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہیں رزق نہیں دیتا اللہ تو مسلسل مہربان ہے اپنے بندوں پر تو پھر ایسا کیوں ہے پھر کیوں لوگ اس کو چھوڑ کر اس کا مدے مقابل بناتے ہیں کسی دوسرے شخص کو یا بت کو یا پتھر کو یا کسی بھی اور چیز کو وَتَقَتَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب اور یہ جو تَقَتَّتْ ہے کافتہ آئین کافتہ آئین اس کا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلقی رشتہ توڑنا تعلق توڑنا بِهِمُ الْأَسْبَاب اسباب سبب کی جمع ہے یہاں پر اسباب بھی تعلقات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تعلق جو کہ مضبوط انہوں نے دنیا میں ان سے جوڑے ہوئے تھے یا انہوں نے ان سے جوڑے ہوئے تھے آج شدید اور سخت اور یہ جو یخفف تخفیف کے ساتھ پیچھے لفظ استعمال ہوا ہے تخفیف فَلَا يُخَفَّفُو جو پیدر پی آنے والا عذاب ہے یا مسلسل عذاب شدید عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ لوگ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہیں وہ ان سے اور یہ ان سے اب نامحلت ان کو ملے گی اور نامحلت ان کو ملے گی اب جو لوگ کرتے ہیں نا پیروی معبودانِ باطلہ کی پیروی یہاں پہ جیسے معبودانِ باطلہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی بیزاری کا اظہار کس طرح سکھ کریں گے یہ لوگ تو ایک تو یہ آیتِ مبارکہ ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ اگلی آیتِ مبارکہ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے آیت نمبر 167 اس میں ہے وَقَالَلَّذِي نَتَّبَعُو اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں کس کی معبودانِ باطلہ کی ان لوگوں کی جو کہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے مسلسل دوسروں کو بھی گمراہ کیا وَقَالَلَّذِي نَتَّبَعُو لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً لَوْ اے کاش اَنَّ لَنَا کے بے شک ہم لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً کہ کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں دنیا میں کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم اسی طرح سے اللہ رب العزت پر ایمان لائیں ہم اسی طرح سے اس کی بندگی کریں اسی طرح سے اس کی عبودیت میں خود کو وقف کریں جس طرح سے انہیں کرنے کا حق ہے تو کاش کہ ہمیں اس کام کے لئے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور آگے یہ جو لفظ آ رہا ہے فَنَا تَبَرَّعَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّعُ مِنَّا ہم ان سے اسی طرح سے بزاری کا اظہار کریں جیسے کہ انہوں نے ہم سے بزاری کا اظہار کیا ہے دنیا میں تو بڑا ہمیں ہمارے سامنے کے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے اور آج انہوں نے کیا کیا ہے آج تو یہ خود پھسے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے سفارش کیسے کریں گے فَنَا تَبَرَّعَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّعُ مِنَّا یہ اسی طرح سے اپنی بزاری کا اظہار کریں گے جیسے فَنَا تَبَرَّعَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّعُ مِنَّا ان سے بزاری کا اظہار کریں گے جیسے کہ انہوں نے ان سے بزاری کا اظہار کیا یعنی ان کے معبودوں نے ان سے بزاری دکھائی قَذَالِكَ اسی طرحا يُرِيهِمُ اللَّهُ دِکھائے گا ان کو اللہ تعالی عَعْمَالَهُمْ ان کے عَعْمَال قَذَالِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ اسی طرح سے اللہ رب العزت انہیں ان کے عامال دکھائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا ان کے سامنے ان کی پکچر منشن کر دے گا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب کہے گا نا کہ میں نے یہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس کو اس کی دنیا کا نقشہ دکھا دیں گے اس کے کرتے ہوئے اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ انسان جس نے کفر کے حالت میں اپنی پوری زندگی وقت کی مفہوم بتا رہی ہوں مجھے اس وقت میرے ذہن سے سکپ ہو رہے ہیں تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے یعنی اس کے ہاتھ اگر غلط کاموں کے لیے استعمال کیے گئے ہوں اس کے کان اگر غلط چیزیں ان سے سنی گئی ہوں اس کی نظریں یعنی غلط کاموں کے لیے یا جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کی نگاہیں ہیں ان کا بھی صحیح استعمال کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ تو ایسے یعنی ایسی چیز کو دیکھیں جو تیرے لیے حرام ہے تو حرام چیزوں کو دیکھا گیا ہو اگر تو آنکھیں گواہی دیں گی اور اسی طرح سے یہ جو جسم کے اجزاء ابھی تو یہ ہمارے پابند ہیں ہمارے حکم کے پابند ہیں ہم ہاتھوں کو جدر کو ہلاتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں ہماری نظریں ہم جدر کو دہڑاتے ہیں وہ چلی جاتی ہیں ہم غلط چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظریں ہمیں نہیں روکتی کہ ہم نے ادھر نہیں جانا ہماری زبان جس طرح سے ہم اس کو غلط کام کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ چل جاتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت پورے جسم کے تمام آزاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے تمام کام صحیح ہو جائیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی ہمارے لئے بھی نقصان ہوگا یعنی یہ تمام لوگ ابھی فی الحال تو فی الحال تو کیا کر رہے ہیں ہماری فرما برداری لیکن جب معبود کے سامنے جائیں گے معبود میں بھی ہیں نا یہ ساری چیزیں پروردگار نے بھی ہیں جب اس کے سامنے جائیں گے تو بتا دیں گے کہ انہوں نے کہا تھا تو ہم نے یہ کام کیا تھا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم غلط جگہ چل کے گئے ہمارے قدم اس چیز کی گواہی دے دیں گے کہ ہم کتنے غلط ہیں اور اسی طرح سے اللہ رب العزت تمام آمال ان لوگوں کو دکھا دے گا حسرات حسرت کی طرح یعنی کہ ایک حسرت کی صورت میں کہ کاش ہم نے یہ سب نہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو تمام آمال دکھائے گا وَأَنَّهُمْ خَارِجِينَ وَمَاہُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّار اور وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے جس عذاب میں انہیں مبتلا ایک بار کر دیا گیا پھر وہ اس عذاب سے نہیں نکالے جائیں گے ان کا ہمیشہ عزلی اور عبدی وہی ٹکانہ ہوگا سوائے اس کے جس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر ایمان ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو اس کا ایمان فائدہ دے جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں رئی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ اس سے نکال دیے جائیں گے عزیز طالبات اور ہمارے چینل کے ناظرین آج ہم ایفے کے نساب میں جو سورہ البکرہ والا پارٹ ہے اس کا اختتام کر چکے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حصہ احادیث کا بقائدہ آغاز کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کے لئے بھلائی آسانی اور کامیابی عطا فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق عطا فرمائے گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ